بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عارف شاہ رمضان سپیشل میں آج آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بیف پکوڑا کی ریسپی بہت مزہدار بہت ٹیسٹری بنتے ہیں بیف پکوڑے تو ضرور ایک بار ٹرائی کیجئے گا اس کے لئے ہمیں چاہیے بیف کا کیمہ باریک کیمہ استعمال کریں گے مشین کا کیمہ پانچ سو گرام کیمہ لیے اس میں دو عدد درمیانے سائز کی پیاز تین جرے لسن ایک ادرک کا ٹکڑا اور تین عدد ہری مرچوں کو باریک چوب کر لیے اور یہ شامل کر دیں گے کیمہ کے ساتھ ساتھی شامل کریں گے دھنیا اور پودینہ تین ٹیبل سپون دھنیا باریک کٹا ہوا ایک ٹیبل سپون پودینہ باریک کٹا ہوا استعمال کریں گے ایک ٹی سپون اناردانہ شامل کریں گے ساتھی مزہدار سپائسی بنانے کے لئے کٹی لال مرچ دو ٹی سپون پیسی لال مرچ دو ٹی سپون نمک جائے گا ایک ٹی سپون نمک اور مرچیں آپ اپنے ذائقے کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کیونکہ بیف کی ریسپی ہے تو یہ ذرہ چٹ پٹی اچھی لگتی ہے تیکھی مرچیں اچھی لگتی ہیں اس لئے میں نے مرچوں کا استعمال اس میں تھوڑا زیادہ رکھا ہے ساتھی شامل کریں گے اجوائن ایک ٹی سپون پسہ زیرہ اور پسہ ہوا دنیا ایک ٹی سپون سوڑا شامل کریں گے ون فورٹ ٹی سپون ساتھی آٹا شامل کریں گے تقریباً ایک کپ کے برابر آٹا شامل کریں گے نارمل آٹا جو گھر میں استعمال کیا جاتا ہے وہی آٹا میں استعمال ہوگا جی تو کرسپی اور مزہدار بنانے کے لئے استعمال کریں گے ایک ٹی سپون خسخاص خسخاص کے دانے اور تمام اجزاء کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے مسالے اچھی طرح سے بھاری ہاتھ سے مکس کریں گے تقریباً دیس منٹ کے لئے آپ نے مکس کرنا ہے اور اچھی طرح سے جب بھی ایک کیمہ ہمارا مکس ہو جائے گا تو اس کے اندر شامل کر دیں گے ایک انڈا پھینڈ کے مسالہ اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ایک ائر ٹائٹ باکس لیں گے اور اس کے اندر مسالے کو ڈال کے اور تقریباً آدھے سے ایک گھنٹے کے لئے فریج میں رکھنا ہے یاد رہے کہ پکوڑے بنانے سے پہلے کم سے کم آدھے سے ایک گھنٹے کے لئے فریج میں رکھنا ضروری ہے اس کے بعد ایک گھنٹے کے بعد ایک کڑائی میں آئل لیں گے آئل ہمارا گرم ہو جائے گا تو اس میں اس کے گول گول پکوڑے ڈالنا شروع کر دیں گے آئل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے ہلکی آنچ پہ بنائیں گے اور ایک ایک کر کے اس کے اندر آپ تمام مسالے کے پکوڑے ڈالتے ہیں جتنے کے آسانی سے کڑائی کے اندر برتن کے اندر آ سکیں تاکہ وہ آپ اس میں جڑیں بھی نہیں اور ٹوٹیں نہیں چمچ آپ نے جب تک نہیں ہلانا ہے جب تک یہ تھوڑے سے پکنی جاتے ہیں ایک سائٹ سے تقریباً تین سے چار منٹ تک ہلکی آنچ پہ پکنے دیں گے اس کے بعد اس میں چمچ ہلائیں گے ہلکی آنچ ہلائیں گے تاکہ یہ ٹوٹنے نہ پائیں دس سے بارہ منٹ لگیں گے اسے دونوں سائٹوں سے پکتیں کے لئے ہلکی آنچ ہلکی وقفے وقفے سے چمچ چلاتے رہیں گے دس سے بارہ منٹ کے بعد جب اس کا کلر چینج ہونا شروع ہو جائے گا براؤن کلر ہو جائے گا تو پھر بہت زیادہ ڈار کلر نہیں کرنا ہم نے لائٹ براؤن کلر ہوگا تو یعنی کہ ہمارے یہ پکوڑے تیار ہو جائیں گے دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ کتنا پیارا براؤن کلر آ چکا ہے اور یہ اب ہمارے پکوڑے تیار ہیں اب انہیں نکالتے ہیں اور سرف کرتے ہیں تو ضرور بنائیے گا ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ